ہیلو دوستو نمسکار سسرکال آدھاب میں ہوں آپ کا دوست اور آپ کا ہوسٹ جسپال ڈھلو اور آج میں حاضر ہوں فوٹو شاپ ہندی ٹیٹوریلز کا اپسوڈ نمبر ایٹی فائیو لے کر دوستو مجھے بہت ساری ای میل سے آئی ہیں جس میں لوگوں نے ایک فوٹو کو کارٹون میں کیسے بدلا جائے اس کے بارے میں پوچھا ہے لیکن جو سب سے بڑی بات جو مجھے مشکل میں ڈال دیتی ہے وہ یہ ہے کہ سب نے تقریباً ایک ہی پنچ لائن کی طرح سے مجھ سے یہ پوچھا کہ آسانی سے کیسے ہو جائے جو دو منٹ کے اندر اندر ہم فوٹو کو کارٹون میں بنا دیں اب دوستو فوٹو شاپ میں سب کچھ ممکن ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شاید دو منٹ میں نہ ہوتی ہوں تھوڑا زیادہ ٹائم لگ جائے گا اور یہ اگین آپ کو فوٹو شاپ کی کتنی سمجھ ہے آپ کا کمفرٹیبل کتنا ہے اس کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرے گا اگر آپ فوٹو شاپ سے اچھی طرح سے واقف ہیں تو آپ مشکل کام کو بھی شاید دو منٹ کے اندر اندر کر سکیں اور اگر تھوڑی ابھی آپ کا ہاتھ اتنا صاف نہیں ہوا ہے تو دو منٹ کے کام کو پانچ سات منٹ لگ سکتے ہیں پھر ایک اور چیز کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا جو ڈیزائیڈ ایفیکٹ آپ کو چاہیے وہ کیسا ہے اگر وہ آپ کو بہت ہی پروفیشنل چاہیے تو شاید زیادہ سمجھ آپ لگائیں گے اور اگر آپ کو کسی کو ویسے ہی خوش کرنا ہے بچے کو تو آپ دو منٹ میں چھٹکی بجا کے وہ کام کر دیں گے تو کیا برحال میں نے آپ کی وہ دو منٹ کی پنچ لائن کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ ایک فوٹو کو کارٹون میں کیسے بنایا جائے اس کے بارے میں ٹوٹوریل لے کے آیا ہوں اب شروع کرتے ہیں یہ میرے پاس ایک فوٹو ہے ہمارے پاس ان کا نام ہے ٹرشا یانگ یہ یہاں یونیورسٹی و ٹرانٹو کی سٹوڈنٹ ہے یہ پاہ ٹائم موڈلنگ کرتی ہیں تو یہ ان کی فوٹو ہے تو اب ہم اس کو کیسے کارٹون میں بدلیں اور کارٹون میں بدلنے کے ساتھ ساتھ ہم اس کو جیسے کہ کسی دیوار کے اوپر سمنٹیڈ دیوار کے اوپر اس کے بارے سٹک ہو ڈیزائن بنا ہو اس کے اوپر یہ فوٹو پیسٹ کی جائے یا کپڑے کے ٹیکچر پر وہ بھی کیسے کریں تو وہ دو ایفیکٹ ہم لے کے آئیں گے سب سے پہلے اس کی اب دو کاپیاں کر لیجئے شارٹ کٹ ہے کنٹرول جے کنٹرول دبا کے جے دبائیے ایک کاپی اور یہ جے دبائیے ایک بار پھر سے یہ دوسری کاپی ہوگی اب جو لیئر ون کاپی سب سے اوپر کی کاپی ہے اس کو ڈبل کلک کر کے اس کا نام ہم بنا دیتے ہیں کارٹون اور یہ نیچے والی کاپی ہے اس کو ہم بنا دیتے ہیں ٹیکچڈ تو چلیسے سے پہلے کارٹون کے اوپر کام کرتے ہیں کارٹون پر کام کرنے کے لیے آپ نے کچھ نہیں کرنا دو منٹ کو دھیان میں رکھے بنایا گیا حضور یہ تو دھیان رکھے گا فلٹر پہ آئیے فلٹر گیلری میں آئیے اور یہاں آرٹسٹک والے کو نیچے ڈاؤن کر کے اور یہاں پوسٹریزیس میں آ جائے گی یہ دیکھیں اب اس فوٹو کا اب یہاں سے کہیں بھی آپ سینٹر میں پوزیشن کر لیجے تاکہ آپ اپنا جو ریزلٹس لے کے آنا چاہتے ہیں وہ دیکھ سکیں سب سے پہلے پوسٹریزیشن پہ آئیے پوسٹریزیشن کے جتنا آپ رائٹ کی طرف لے کے جائیں گے اتنی فوٹو پہلے اوریجنل فوٹو کی طرح کلین ہوتی جائے گی جتنا لیفٹ ٹک لے کے آئیں گے اتنا جو فوٹو میں یہ جو گریجوشن کلرز کے آ رہے ہیں جیسے گری سے براؤن ہو رہے ہیں یہ ختم ہوتا جائے گا آپ کو دیکھاتا ہوں جیسے یہاں پہ آپ آگئے تو یہ فوٹو ایسے ہو جاتی ہے اگر آپ سارا اٹھا کے یہاں آتے ہیں تو فوٹو کچھ کلین ہوتی جائے گی کہیں بیچ میں جیسا آپ کو چاہیے یہ ایج کی انٹینسٹی اب یہ جو بیچ میں آپ دانے دیکھ رہے ہیں اس کو آپ دیکھے گا دانے بڑھتے جائیں گے یا دانے کم ہوتے جائیں گے تو یہاں پر کچھ ایسا ایج کی تھکنیس یہ تھوڑی سی ایج شفٹ کرے گا اور کچھ نہیں اب دیکھے گا یہ دیکھیں ایج شفٹ کرتا ہے تو ساکر میں اس کو اوکے کر دوں تو یہ دیکھئے یہ اریجنل فوٹو ہے اور یہ پوسٹر بن گیا اس کا چلیے اب دوسری فوٹو جو ٹیکچر والی فوٹو ہے اس کو بھی ایک اور ساتھ میں بونس ڈال دوں دو منٹ کو ڈھائی تین منٹ کر دیتے ہیں چلیے اب اس کو ہم ایک جیسے میں نے کہا تھا کہ ایک کپڑے کے کینوز کے اوپر یا ایک سٹکو وال کے اوپر کیسے فوٹو کا ایفیکٹ آئے گا وہ بناتے ہیں تو پھر سے آپ فیلٹرز پہ آجائیے فیلٹر گیلری پہ آئیے اور اس کو آرٹسٹک کو بند کر کے سب سے نیچے ہے تیکچر اور یہاں پہ ہے تیکچر آئیزر اس کو کلک کیجئے تو یہ دیکھیں یہ فوٹو کچھ ایسی بن جاتی ہے اب اس کا ریلیف سکیلنگ کتنا بڑا چاہیے آپ کو تیکچر کتنا بریق چاہیے آپ کو تیکچر اور ریلیف یہ پرومننٹ کرنا ہے تیکچر کو یا کتنا کم پرومننٹ کرنا ہے یہ اس کے اوپر ہے تو یہ دیکھیں صاحب اگر آپ اس کو انورٹ کر دیتے ہیں تو یہ تیکچر اندر کی طرف تھوڑا سا آیا تھا یہ باہر کی طرف ہے تو ہمیں اس کو ایسے ہی اگر میں اوکے کر دوں تو یہ دیکھیں صاحب یہ ہے ہمارا جیسے کہ دیوار کے اوپر یا کپڑے کے اوپر کیا گیا ہو اگر آپ اس کو سارے کو کسی اور بیکگراؤن پر لے جا کے اور اس کی اوپیسٹی تھوڑی اگر کم کر دیں گے تو یہ اور بھی بہتر لگے گا یہ آپ کا کارٹون ایفیکٹ اور یہ آپ کا تیکچر آئیزر ایفیکٹ تو یہ مجھے دو طرح کی ای میلز کافی آئی تھی مین تو فوٹو سے کارٹون بنانے کے آئی تھی تو یہ اس کے بارے میں تھا اور ساتھ میں دوسرا تیکچر آئیزر ایفیکٹ بھی دے دیا امید ہے آپ کو یہ پسند آیا ہوگا اور جانے سے پہلے دوستوں میں ایک بات اور بتا دوں کہ جو میں اب پریمیر پرو کے ٹوٹوریوز بھی ساتھ میں لے کے آ رہا ہوں پریمیر پرو کے اوپر میں کچھ سوالوں کے جواب نہیں دوں گا اس کا کارن یہ ہے کہ میں نے یہ جو ٹوٹوریوز بنائے ہیں یہ ایک کلاس روم بک کی طرح سے بنائے ہیں جس میں ہم پہلے پیج شروع ہو کے آخر لے پیج تک جائیں گے ایسا نہیں ہے کہ میں جانتا نہیں ہوں کہ لوگوں کو پریمیر پرو نہیں آتا لیکن میں ابھی ایسا مان کے چل رہا ہوں کہ جو دیکھنے والے ہیں ان کو پریمیر پرو کا کچھ پتہ نہیں ہے تو جو لوگ پہلے سے پریمیر پرو یوز کرتے ہیں جو اس کے ایڈوانس یوزر ہیں ان کو لگے گا یہ بہت ہی بیسک اور بہت ہی بنیادی اسے ٹوٹوریلز ہیں لیکن وہ سچے ہیں لیکن میں یہ مان کے چل رہا ہوں کہ سب ہی اس سے سیکھیں گے تو یقین مانیے گا کہ پندرہ بیس ٹوٹوریلز سے بعد سے یہ ایڈوانس ہم ایڈیٹنگ ٹرمنگ کے پر آ جائیں گے تو پلیز آپ میرے ساتھ پیشنس بنائے رکھئے گا اگر آپ نے جب میرا ٹوٹوریلز دیکھا اور اس کے بارے میں اگر کوئی سوال ہے تو مجھ سے ضرور پیچھے پوچھے گا لیکن اس کے علاوہ میں ان سوالوں کے جواب نہیں دوں گا تاکہ ہم اسی فارمیٹ پر رہیں اور بھٹک نہ جائیں جیسے ہم فوٹو شاپ میں بھٹک گئے ہیں ابھی تک لوگوں کو ٹولز کے بارے میں تک نہیں پتا اور ہم لوگ من چاہے ٹوٹوریلز مناتے رہتے ہیں تو یہ تھی میری ریکویسٹ ایک اور بات میں کہنا چاہوں گا کہ مجھ سے کافی لوگ فون کر کے فوٹو شاپس کے یا پریمی پرو کے ای میلز کر کے بھی ان کے سیریل نمبرز مانگتے ہیں تو دوستو میں سب کو کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس فوٹو شاپ کا یا پریمی پرو کا یا آفٹر فیکس یا پورے میرے پاس سیریل نمبرز نہیں ہیں کیونکہ میں اڈوبی کی کلاوڈ سرویس یوز کرتا ہوں کلاوڈ سبسکرپشن سرویس ہے ہم مہینے کے مہینے پیسے دیتے ہیں ان کا ہم وہ سبسکرپشن یوز کرتے ہیں تو ہمارے پاس ان کے سیریل نمبرز نہیں ہیں تو آپ پلیس مجھ سے مانگ کے مجھے بھی اور خود کا پرشان نہ کیجئے کیونکہ میرے پاس سیریل نمبرز نہیں ہیں دینے کے لیے تو یہ تھا میرا آج کا ٹیٹوریل جی تو انٹل بھی میٹ نیکس ان در نیکس ٹیٹوریل گوڈ بلیس نمزکار گوڈ بیوڈ بیوڈ